چند ججیز اور جرنیلوں نے ایک اناڑی کو پاکستان پر مسلط کیا دھردنے لانگ مارچ اور ردیہ کے فیستوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ایسا نقبال کہتے ہیں کہ ہم وسائل سے مالا مال ملک کو ارشن ددیم کی طرح ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے چند جرنیلوں اور ججو نے ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا یہ جو لانگ مارچیں تھیں یہ جو مارشلہ تھے یہ جو عدالتوں کے فیصلے تھے جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا وسائل سے مالا مال اس ملک کو ہم اگلے پانچ سالوں میں ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے اس کے لیے ہم سب کو اسی محنت لگن اور دھن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جس جذبے کے ساتھ ارشن ددیم نے کام کیا ہے چند ججیز اور جرنیلوں نے ایک اناڑی کو پاکستان پر مسلط کیا دھرد نے لانگ مارچ اور ردیہ کے فیصلے نے ہمیں مشکل میں ڈالا ایسا نقبال کہتے ہیں کہ ہم وسائل سے مالا مال ملک کو ارشن ددیم کی طرح ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے چند چند جرنیلوں اور ججوں نے ایک اناڑی کو مسلط کر کے اس ترقی کے پورے عمل کو سبوٹاج کر دیا یہ جو لانگ مارچیں تھیں یہ جو مارشلہ تھے یہ جو عدالتوں کے فیصلے تھے جنہوں نے اس ملک کو بے یقینی کی طرف ڈالا وسائل سے مالا مال اس ملک کو ہم اگلے پانچ سالوں میں ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے اس کے لیے ہم سب کو اسی محنت لگن اور دھن کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے جس جذبے کے ساتھ عرشد ندیم نے کام کیا ہے